کہ جب نبی علیہ السلام نہ کرتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا یہ خوشخبرین کی حدیث نہیں ہے یہ ہم سب کو بتا دیئے کہ ہم فیل ہوگے پانی کا پیالا نبی علیہ السلام خود کہہ دیں گے کہ یہ لو پانی پیو اور فرشتہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لے کہ اس کو نہیں پلانے دوں گا اور نبی علیہ السلام کہ یہ اتنا میرا احمد تھی ہے نبی علیہ السلام کو فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ جرزی پہنتا تھا آپ کی بس آپ لوگ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں زیارتر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں کچھ تو بن رہے ہوں گے جرزی پہنٹر بن رہے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اور غربہ کو جرزی پہنٹر میں نبی علیہ السلام نے شاہد ہمائے نا لوگ ایسے دکھئے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو مجھے یہ حدیث سناتے وقت میرے استاد نکال رو رہے تھے خدا کی قسم یہ حدیث میں استاد کی بار بتا رہا ہوں خوشخبر ہی نہیں ہے تنبیہ ہے وعید ہے آپ کو بتاتا ہوں کیسے کومن سینس کے انسٹرومنٹس آپ میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو اس ہال سے باہر جا سکیں گے باقی سب لوگ مر جائیں گے یہ خوشخبر ہی ہے اس طرح مجھے سکھائی گئی تھی حدیث آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی باہر میں جب آدم علیہ السلام کی اولاد کی باہر میں تعروف کر آیا تھا تو کیا کر آیا تھا دائیں طرف دیکھ ایک بندہ بائیں طرف دیکھو نو سو نانانوے بندہ پوری اولاد یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہے یہ ہیں جنبتی اور یہ بائیں طرف والے یہ تیرے اولاد جو کہ جہنم میں یہ خوشخبری تو نہیں ہے بہت سے سمجھیں اس بات پہلے میں تشخیص کر دوں نفسیات کی مسئلے کی پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں میں نے آپ سے کہا نا جب یہ حدیث میرے تک میرے لیپٹاپ میں پاپاپ ہوئی تھی نا آشفا کی طرح سے تو میں دنگ رہ گئے تھا میں بہت سے سکتا ہوں میں بہت سے سکتا ہوں کہ اچھا اصلی بات کرنے لگی ہم پاکستان میں ڈاکٹرز ہائرارکی آف کامپیٹنس کی پیک پہ آکے دیکھو نا ڈاک باؤت تیریل تین میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تربیت اس کی مثال آپ کو دے کے بھی بتاؤں گا ہم کو سمجھا بھی دیتا بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھا جائیں جب آپ کو پتا ہوگے کچھ ہی لوگ بچیں گے آدم علیہ السلام کو بتا رہی ہے نویر علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے جب یہ حدیث اشاء پر مائی تھی نا کہ جہنم میں جانے والوں کی شرح صحابہ رو رہے تھے اور بار بار جا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگی نبی اسلام نے اس وقت کنجائش ایک بتائی تھی کہ زیارہ تر لوگ جہنمی ہیں یہ نو سو ننانمے والے یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے مگر کہیں سے یہ خوش خبر نہیں دی کہ زیارہ تر لوگ آپ میں سے ہوں گے جنتیوں میں سے نبی اسلام کی اس ہولیسٹک اپروچ کو غور سے سمجھیں آپ اس حدیث کا آپ کو مطلب سمجھ آئے گا مجھے نا ایک ہجابن لڑکی آئی نکاب کی آواز لاہور میں سچن ہو رہا تھا انشی سے صرف ہجاب جو ہے نا نکاب اس کا غربہ کے نشانی ہے ایسر بیٹا نہیں بالکل بھی نہیں اتنا نہیں یہ چھوٹا سا اسلام کام کیا کیے تُو نے اسلام is a verb اپنے آپ کو چھپانا اسلام نہیں ہے نکاب basic merit ہے سفید کپڑا نہیں پہنو گا تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں مجھے جانے دیں گے اصل میں کھیلنا ہے مقصد فوٹبال دیکھتے ہیں سارے کیونکہ وہ غربہ نہیں ہے نا it's not strange to be a فوٹبال فین i'll give you something to think about especially the girls فوٹبال کی جب ٹیم فیفا فیفا ریج کرتے ہیں فوٹبال کا میچ yes فیفا کا پتہ نا آپ کو the فوٹبال فیڈریشن جو ہے وہ اگر ریج نہیں کرے گی تو آرسنل اور مہنیوں کا میچ نہیں ہوگا yes اب فیفا نے ایک فوٹبال کا ورل کا پریج کیا ہے غور حسم نے اس بات کو تاکہ آپ کو پچھلے کہ میں اور آپ غربہ بننے سے بچنے کے لیے ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربہ نہ ہو جائیں اس جبلت سے لڑکے غربہ ہونا پڑے گا خدا کے قسم خون نکھلے گا جان جائے گی غربہ is a very big one i'll tell you how اب فیفا نے جب ایک ٹیم کو آرسنل کی ریجسٹری میں ڈال دیا ہے تو اس ٹیم کے اندر نام بھی ہوں گے yes ان کو جرزی بھی ملے گی yes مگر فوٹ بوئی کی گیم کے اندر نام بھی تو آرسنل کا منیو سے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو پچاس ہزار بندوں نے آرسنل کی شرٹ پہنی ہوتی اسٹیڈیم میں پیٹھے ہوتے ہیں ہے نا تو کیا وہ آرسنل میں نہیں ہوتے ہیں کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے ہے نا یا نہیں ہے نہیں ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کو ہم فینس بولتے ہیں فینس سارا خلیہ میرا آرسنل والا مگر فیفا کیرین بیٹا نہیں تو گراؤن میں نہ انٹر ہو جائیں we don't recognize you as a player yes یہ ہے وہ ہجاب کی سامنے اوقات میں لیا گیا کہ تم نے آرسنل کی شرٹ پہن لی اسلام کے کپڑے پہن کے آگئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ علی بن نبی طالب فاطمہ علیہ السلام really کونسی جگہ پہ لسٹ میں نام آیا ہے میری کے مجھے بھی فیفا والے کہیں گے ہاں جی تم بھی پلئیر ہے سٹار پلئیر چھوڑے تم بھی پلئیر ہو میں اور آپ آج تک یہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے فین ہیں فین ہم اسلام کے عمرو خطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے عمرو خطاب کی طرح کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا کیوں سر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسے کریں گے عمرو خطاب کی طرح آرنی والے اٹھا لیں گے پولیس والے پکڑ لیں گے وہ والے پکڑ لیں گے پتہ نہیں مجھے الکارڈا نہ کہہ دے تو کوئی آئیسیس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمیس نہ کہہ دے کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے میں نظام کی بات کرتا ہوں سر کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہوگی ہے اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایسا ہیومن بینگ ایسا فورٹی یور مین ایسا ہیومن تونٹی یور مین آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں پھر آپ بے شک پوجہ پارٹ کریں پاس کیا پچاس نمازیں پڑھیں پڑھیں نا اللہ سے عرفان کی منازل کریں آپ کو ہر افسانے کی اندر عرفان کا لفظ ملے گا پاکستان کی دو تین نسلوں نے چھاپیوں کتابیں اللہ سے عرفان کے لئے آئے دنیا اچھا تو اگر یہ کام نہیں تھا اور عرفان ہی ڈھونڈا صرف کام تذکیہ نفسی کام تھا تو جب گمورہ کے اوپر فلسطین سے تھوڑا سا اوپر ڈیڈ سی سے تقریباً تین سو کلومیٹر ویسٹ کے اوپر نورٹ ویسٹ پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بات سنو ابھی تباہ کرو اس بستی کو فرشتوں نے کہا کہاں تشروع کریں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مولوی مارو جا کے ان کے بتایاں ہوں کو اس بات کا لوت علیہ السلام پہ جب بومنگ ہوئی ہے فاسفورس کی سلفر کی فرشتوں نے جب پتھر مارے ہیں تو کیا کام لے کے آئے تھے کہ میں مولوی مارنے آئے ہاں میں کیا کر رہے تھے وہ آنکھے آپ کو بتایاں حضرت لوت کے ساتھ کیا ہوا ان کی قوم کے ساتھ آپ پتھروں سے آگے نکلتی تھی کیونکہ وہ سلفر کے پتھر دیں ذرا ابھی بھی ریسرچ کریں وہ ابھی بھی سلفر میں ہی کور ہے وہ علاقہ وہ علاقہ سلفر میں ہی کور ہے اس علاقے کی مٹی اٹھاؤ اور لائٹر لگاؤ تو دھماکے سے جل جل کی مٹی فرشتوں کی پہلی سف چل رہی ہے اور فرشتے کیا بات کر رہے ہیں کہ ڈھونڈو زاہدین کو ادھر کن کن گھڑوں میں اللہ اللہ کر کے بیٹھا اپنے گھر میں بس کیا کرتا ہے نوازیں پڑھتا ہے اور یا کرتا ہے روزیں رکھتا ہے اور تحجد پڑھتا ہے کون ویٹ کر رہا ہے فرشتہ کیا لے کے سلفر کا پہاڑ لے کے کہ تیرے تو گھر کو سب سے پہلے جلاؤں گا کہ تُو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دین اللہ کا اپنے گھر کو چمکانے آئے تُو اپنے بی بی بچے اور ڈر کس بات کا ہے میں مسلمان ہوں مجھے ڈر پتا ہے کس بات کا ہے میں بتاتا ہوں مجھے کس بات کا ڈر ہے آخرت میں ہم نے جب کھڑے ہونا اسی طرح کھڑے ہونا آپ کے سمجھے میں اور آپ الگ الگ کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ آپ نے جو کرتود کیے نا وہیں پہ لب تھائیں گے آپ کو تاکہ ایمبیرس ہو سکو وہاں پہ ننگا کیا جائے گا تمہیں کہ یہ کرتا تھا اکیلے میں کسی گناہ سنا دیے فرشتہ نے کان میں آکے پھر کیا عذاب ہونا جو ریل ایمبیرسمنٹ ہے کہ آپ اور میں وہاں پہ کٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم باغ رہے ہوں گے خدا کی قسم بھاغ رہے ہوں گے کدھر کہ کوثر کدھر ہے کدھر ہے کوثر جا کے پانی پیوں اپنے نبیر السلام کے ہاتھ سے وہ ربا کون ہے وہاں پہ دو یا تین بندے گھڑے ہوئے کھڑے ہزار ایک طرف کھڑا ہوگا ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور راستے میں کوئی جانے نہیں دیکھا آپ سمجھ رہیے یہ چھوٹا تھا حامل ہے آپ یہ ایک سکنٹ کے لئے امیجن کریں کہ ہم سب باغ رہے ہیں اور دو نبیرسلام کھڑے میں اور ایک بھی فرشتہ میں آگے نہیں جانے دے رہا کہ وہ ربا کے لیسٹے میں یا میرے نا ایک دوست کو ریسنٹ لیے خواب آئے وہ خواب سنائی جا رہا تھا حشر کی میدان میں کیا چل رہا ہے پر میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے ہمیں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے میں یہ بتایا ہو کہ جب نبیرسلام نہ کرتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا can you imagine یہ خوشخبرین کی حدیث نہیں ہے یہ ہم سب کو بتا دیئے کہ ہم فیل ہوگے ہم نمازیں چمکا چمکا کے روزے رکھ رکھ کے بیٹھے میں اور کہہ رہے باب السوم کھلے گا میرے لئے آخرت باب السوم باب السلاة کھلے گا جنت کا میرے لئے وہ حضر کوسر کے اس طرف ہے حضر کوسر کے اس طرف وہ فرشتے کھڑے ہیں جو نبیرسلام نے شاہ پھنایا کہ پانی کا پیالا نبیرسلام خود کہہ دیں گے کہ یہ لو پانی پیو اور فرشتہ نبیرسلام کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ اس کو نہیں پلانے دوں گا اور نبیرسلام کی کہ یہ تو میرا احمد تھی ہے نبیرسلام فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ جرزی پہنتا تھا آپ کی بس نئے رول اجات کی اس نے اب فین اب اسلام کا موسیقی 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 موسیقی